بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ رحمت کرم فضل اور شکریہ کے ساتھ جی آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروط جس بھائی نے ابھی تک چلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا چلنگ کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیز کو لائک کر دی گیا شکریہ اور مہبانی تو ابھی تقریباً ٹائم ہے گیاران کا اور میں آسیب بھائی کی جنسی پہ آئیم یہ دیکھیں نا دفتر میں بیٹھا ہوں تو وہ کیونکہ ان کو تھلا سا کام تھا تین چار دن ہو گیا میں نے آپ کو پیشلے ویڈیوگ میں دکھایا وہ مجھے مل نہیں رہے تھے تو ابھی ملے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی میرے کام میں بہت مصروف ہوتا ہوں کیونکہ رات کو بھی میں تقریباً دو بجے کر گیا تھا تو ابھی فرس ٹائم سباز آنی ہوئی ہے تو میں پھر آگئی ہوں یہ کام ابھی کر رہے ہیں تو مارا پہلہ جب وگرام ابھی بن رہے ہیں سلاح والی جانے کا لیکن بھائی مان نہیں تھے میں کہہ رہا ہوں مجھے ساتھی لے جانے ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جانا تین جگہیں ہیں جہا ہم نے ہیں ہیں مکسمم نے ہاں اور پھر آگئی تو جانے جانے ہیں سلاح والی بھائی بھائی جا رہے ہیں بھائی آلeny � 유�anınралی بھائی ڈھاکے ہوئے ہیں بھائی میں بالتے گرم ہوں سے پھر آگئے ہیں بھائی Walk came بڑی ہے تین بندے سپون سے میکسیمم بیٹھ سکتے ہیں اس میں بیٹھتے ہیں لیکن بھائی آج کل بھائی مصروفیات پیسے مارا رہا ہے وہ بڑے لوگ بڑے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے نا پیسے چار آنے آنے شروع ہو جاتا ہے تو بندہ مارے دوستوں کو پول جاتا ہے تو بھائی آج کل پیسے وغیرہ کمارا رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں کرمی آج پسینہ ہے کیونکہ تین جن کے بعد دوب نکلی اور بہت زیادہ دوب نکلی ہے تو ہوا بھی نہیں جل رہی اور کلمی بہت زیادہ ہوگی کیونکہ پسینہ آ رہا ہے ہمیں پتہ نہیں شاید ہمیں آ رہا ہے کیونکہ کام کی ہے اس وجہ سے تو ابھی ہم نے پروگرام بنانے اور بتاتے ہیں آپ کو جانا کہاں ہے بھائی ابھی جانے لگے ہیں سلا والی ٹائر تھا پنچر تو یہ چین کی ہے پنچر ابھی اور دوسرا ٹائر جو نیو ہے نا وہ پنچر تھا لیکن ابھی پنچر لگوانا ہے انہوں نے چین کر لیا وہ سامنے بیٹھا ہے ٹائر جو والا ہمارے گاؤں کا ہی ہے اس سے ہی پنچر ہمارے گوایا تھا ابھی جو ان کے بھائی ہیں وہ سرکوتا گئے ہیں انہوں نے سوچھا ان سے ٹائر کتنے وہ کیا کہتے ہیں یار نمبر ہوتی ہے نا وہ کتنے نمبر کیا تو انہوں نے بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں آج ایک ٹائر اور لے گا ہوں گا تم کچھ چیک کریں جی یہ بھائی ہمیں چھوڑ کی جا رہے ہیں بھٹا کرتا ہمیں اور نہیں لیا گی جانا میں ہوں چلو آئی تو بات تیری میری ختم فینش پکی گا لے اور بھائی آلدہ کی پروگرام ہے میں اس پہلے لالیوں ہو یا وہاں تپیسے چلو ٹھیک گا اللہ حافظ تو بھائی جانے لگا ہے اللہ خیر فیت سن کو لے جائے میں مزاق کر رہا تھا میں نے نہیں جانا ہے اس نے جانا ہے سلام والی بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ یار آپ آؤ لیکن میں لالیاں جا رہا ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہے دو تین ہفتے ہو گیا ہے میں لالیاں نہیں کیا کیونکہ وہ ہماری نانو ہیں جو وہ پرشان ہو جاتی ہیں انہوں نے بلایا ہے تو ابھی جا رہے ہیں وہ یہ ساتھ ہی ہمارے بھائی ہیں یقین کریں مجھے چار بنت ہو گئے ان کی نامنتے کر رہوں میں کہ یار کمانیاں کر کے دیں ہمیں کمانیاں رکشے کی کمانیاں ختم ہو گئی ہیں لیکن ان کنے دن بات کر کے دنیاں ہاں آپ رکشے ہاں یہ میں دس دے ہونا رہے ہیں تو لیکن میں اندوں نہیں تکا نے یہ دکان باندھا ہمی تیری سے آنے ہاں بنا نہیں باندھا ختم ہو آئی آپ پی ایسے بھائی کے دکان ہاں یہ بھائی کے دکان ہے ہاں ساتھ ہی کمانیوں کی وہ سامنے تو ان سے دکان کی کمانیاں کرمانی نہیں ہے تو وہ وہ کہہ رہا تھا ان کو جا رہا ہوں جی میں واپس لیکن موسم چیک کریں ماشادا ماشادا موسم بنا لیکن یہ باتے پر پسینہ چیک کریں پسینہ ہے ہوا ہے کیونکہ میں نے کام کیا تھا ناصر پائی کے ساتھ یار وہ ڈیزل وغیرہ نا وہ الکا الکا کرم ہوتا ہے نا اس کی ہونا تاثیر کرم ہوتی ہے تو اندر کھڑے تھے کام کر رہے تھے اسی وقت کرمی لگ رہی ہیں میں لیکن اب کچھ بہتر فیل کر رہے ہیں لیکن یار وہ مزہ نہیں ہے جو گھر میں آتا ہے تو گھر بھی دوائیں گے تو یار موٹسائیکل ابھی آگا میں نے آج براندے میں کھڑا کی ہے کیونکہ گلا تھا تو کمبریں میں اگر کھڑا کرتا تو سارا کمرا جو ہے نا وہ گھنڈا ہو جانا تھا پانی تھا نا تو جب تک یہ سوکتا نہیں ہے تو اس کو یہ یہ کھڑا کرتے ہیں ان موٹسائیکلوں کے ساتھ یہ کمرا وانٹوفائی اور یہ چھوٹا سیونٹی ہے اور دو بھی ہیں لیکن وہ اس ٹائم کام پر گئے ہوئے ہیں کزن ہمارے یہ میری کزن کا گھر ہے سامنے آپ کے دکھایا تھا تو یہ واپس ہی اپنے کارانے لگیا نا تو آج اس کار میں ہو رہی ہیں سفائیاں سفائیاں کرنے کے بعد وہ آج ہوں گے واپس اپنے گھر پہلے ہمارے گھر دیں اور یہ ہے جی ان کی بیٹک ماشاءاللہ بری شلو سے سجائی سے ہو رہے ہیں تو ابھی واپس آرے کے سامنے تمٹھی کھڑی ہے تو واپس ان کی جانب جو ہے بہت شوق سکتا ہے یہ ہو رہی ہیں سفائیاں اور یہ ہمارے پانچہ آلی کے چھت پر آئے ہیں ابھی یہ ہے اوپر سے ان کے کرکا ویو ماشاءاللہ ماشاءاللہ باطل اچھے بنے ہوئے ہیں اور یہ سفائیاں اور پردہ چکے گا بیک گندہ ہندہ بھی کول بیندہ آپ ہیں پھر بھی انہوں نے سفائی ایڈکی کی تھی سو گیا گلہ ہے لے اے بیگے سیادو گلہ ہے نہیں ہر ساتھ نہ تھلے اتفاد برنے ہاتھ ہیں یہاں سے چیک کر رہے ہیں وہ سامنے شروز کا چھوٹا بھائی اے ٹانہ ہے شروز کا چھوٹا بھائی گڑے اڑا رہا ہے وہ اب سامنے دیکھ رہے ہوگے جہاں پہ مزدور کام کر رہے ہیں یہ ایک وقت تھا کہ ہمارا سکول ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا جناح پبلک مارڈل سکول تو ہم نے تقریباً میں نے سیون کلاسز ادھری پڑی تھی اس سکول میں تو اب جو ہے نا یہاں پہ ایڈوکیشن کا بہت مسئلہ بنا ہوئے ہمارے گاؤں کے جتنے بھی ہیں تقریباً وہ سب جو ہے نا اب کو پتہ جنریشن آج کی بہت تیز ہے تو وہ بڑے سکول سے کالجز ہیں اچھالی ساتھ ڈاثر کو دالا لیاں وہاں پہ جانا شروع ہو گئے تو اسی وجہ سے یہاں سے جو ہے نا بچوں نے سکول چھوڑ دیا تھا تو اب اس کی تداد بہت کم ہو گئی تھی تو انہوں نے یہاں سکول وغیرہ ختم کر دیا انہوں نے یہاں پہ گھر ٹالنا شروع کر دیا اور وہ جو چنریشن نیو تھی چھوٹے بچے تھے ادھر پڑھے تھے وہ بھی ان کے جو وہاں چھوٹا سے گھر ہے نا وہاں پہ ہی ان کو پڑھانا شروع کیا ہونے کیونکہ تداد بہت کم تھی تقریباً پچاس یا ساٹھ تداد رہ گی تو انہوں نے کہا ہم گھر میں پڑھا لیں تو جی موڑ مارا بن گیا تھا ابھی تو گھر والے ریڈی ہیں کیونکہ آپ کو جیسے بتایا تھا یار بہت دن ہو گئے تھے نانی امی نانا امی کل گی تھی ان کو کہا تھا کہ ان کو بریدیں کتنے دن ہو گئے ہیں نا میں اداس ہوں تو ابھی ہم جا رہے ہیں چھوٹی بڑی بین اور میں جا رہے ہیں چھوٹی چوہاں بین وہ ادھر ہی ہے وہ بہت دن ہو گئے تھے نا ادھر ہی تھی تو میں ابھی جا رہا ہوں تقریباً تین ہفتے کے بعد میں جا رہا ہوں لالیاں میں اپنے نانوں سے ملنے تو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں لیکن دل میرا وہاں کوئی نہیں لگنا کیونکہ جو میرے ہیں نا دوست بغیرہ وہ سب لہور گئے ہیں اس بجا سے ابھی ہم آگے سے جی لالیاں میں ہیں تقریباً ہمیں آہو گیا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا میرا دل نہیں تلگنا کیونکہ سارے جو ہیں نا کزر میرے مامو کے بیٹے اور ان کی جو بے گماد مثلا ہماری بابیاں لگتی ہیں وہ سب گئے ہیں لہور تو ادھر صرف نانوں ہیں بڑا مامو ہے ان کی جو مثلا ہماری بڑی مامی ہیں بس یہ تین چار ہی ہیں ادھر تو ہمیں اپنی ایج کا ملا گو نہیں تو بہر ہو گئے تھے اور یہ ابھی چھت پہ آؤں یہ نا ایک چھوٹے مامو کی بیٹے کا کبوتر رکھے ہوئے ہیں در تو ما شاء اللہ سے نا بہت پیارے لگ رہے تھے ہوا بھی چلی ہوتی تو میں چھت پہ آگیا ہوں یہ بارش ہوئی جب بھی بارش ہوتی ہے نا میں نے ہاں کو پہلی دفعہ بھی دکھایا تھا یہ دیکھیں جی کیچڑی کیچڑ وغیرہ بن جاتا تو ادھر آنے کو پیس ہی دن نہیں کرتا کیونکہ رستہ نینہ ہے جہاں سے بھی آنا ایک وہ رستہ ادھر سے آنا ادھر بھی کیچڑ ہے یہاں پہلے رستہ بنا ہوا تھا لیکن اب جو ہے نا گرڈ نیو بننے شروع ہو گئے نا تیسی وجہ سے رستہ سارا بند کرتی ہے وہاں دیکھیں ان کے سارا سسٹم جو ہے نا وہ خراب ہو گئے تو کچھ دیر کے بعد ہم نے واپس جلے جانے بڑی سسٹر آئی تھی میں نے ان کو بولا کہ جلدی کریں مل لیا ہے تو ہمیں اب اجازت چاہیے ہم نے جانے واپس جب پہلے ہم ادھر آتے تھے نا تو یقین کریں بہت مزہ آتا تھا تب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم یہاں کھلتے تھے پہلے یہاں گراؤن میں جب پانی کھلا پانی اکٹھا ہوتا تھا کھڑا ہوتا تھا تو وہاں سے کوئی نا یہاں کے جو ہے نا انتظامیاں وہ سفائی بگرہ کربا دیتے تھے پانی ٹینکی بڑا بلا گیا میں نے موٹر لگایا تھے پانی سارا جو ہے نا وہ اس میں ٹینکی میں ڈال گیا کھلتے تھے نا کہیں لیا جاتے تھے تو یہاں پہ ہم آگے نا ماشیلا بہت بڑا گراؤن تھا ہم آگے کرکٹ کھلتے تھے یہاں پہ تو سب چھوٹے چھوٹے تھے سب میں اعتفاق تھا جیسے ہی آپ کو بتا ہے اب بڑے ہوئے ہیں تو ہر بندہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہے نمان بھائی تھے وہ بھی اپنے لہور چلے گیا کام میں مانی بھائی تھے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ پہلے ادھر کام کر دے تھے موٹر سائیکل ہوگا ابھی ان کو تقریباً دو افتے ہوئے ہیں وہ بھی لاہور چلے گئے ہیں بڑا مانی کا جو بڑا بھائی ہے وہ بھی لاہور ہوتا ہے ہمارے جو مامو ہیں چار میرے وہ بھی تقریباً لاہور ہوتے ہیں تو مثلاً کہ نا ہر بندہ اپنے اپنے کام میں کاروبار میں مگن ہو گیا جب میں نے کل بھی آپ کو وی لوگ میں بتایا تھا جو چھوٹی زندگی ہوتی ہے نا یار وہ مزے کی ہوتی ہے ہم اس ٹائم ہم چھوٹی چھوٹی خواہشات جو ہوتی ہیں نا وہ پوری کر لیتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں ہر بندہ اپنے کاروبار میں اپنی مستی میں مگن ہوتا ہے تو پھر وہ نا ایک دوسرے کو ٹائم بھی نہیں دے سکتا ہے تو یہ گراؤنڈ ہمیں بہت یاد آتا ہے رات کو ہم کھیلتے تھے دن کو ہم کھیلتے تھے تقریباً جب ہم نے آنا ہے نا ہر ا توار کی توار ہم آتا ہے سنڈے کو چھوٹی ہوتی تھی ہمیں ہمیں لے گیا دیتی تو یقین کریں ہمارا دل نہیں کرتا تھا ادھر سے جانے کو کہ ہم واپس کر جائیں کیونکہ ہمارا دل ادھر لگ جاتا تھا کہ ہمارے رشتہ دار ادھر ہیں تو اب ہمارا دل ہم بڑے ہو گئے ہیں میرے پاس موٹ سائیکل بھی ہے جب میں چاہوں ادھر آ سکتوں بلکہ آتا بھی ہوں کو پتا ہے لیکن یقین کریں اب میرا دل ہی نہیں کرتا ہے ادھر آنے کو اور یہاں پہ رہنے کو ر رات اگر کوئی کہیں نہ کہ یاری تر ندیم تم رہے جو میں کہتا ہم نہیں بھائی میں نے رات نہیں رہنی ہے میکسمم ایک دو تین گینٹے باس میں نے تر رہنا ہوتا ہے ابھی آگے جی میں اندر لیٹا ہوں یہ بیڈروم ہے بول ہو رہا تھا میں نے کہا چلو وہ بڑی سسٹر باہر چاہے بنا رہی ہیں کیونکہ کر میں کوئی بھی نہیں ہے تو ہم میں مان دی ہمیں تو بنانے والے بھی ہمیں تو چاہے وہ بنا رہی ہیں بڑی سسٹر آ کے اور ساتھ میں نے ابھی نہیں ہے سامنے ٹی وی لگایا ٹی میں نے کہا چھو کہ کوئی نہ کہیں دل لگ جائے ورنہ میں ادھر بہت 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 ہو رہا ہوں لیکن ہم نے تقریبا تا سی اپ پندرہ منٹک میکس میں ہم نے نکل جانے گر سے سو جی میں واپسی فائنلی آ گیا تھا اپنے گھر بہت دیر ہوگی تھی تو یہ ابھی سیب لائی ہے ہمیں تو میں نے کہا کیوں نہ چیک کر لیں ابھی ٹائم میں ہو رہا ہے مغریب کا ٹیک تو رہیں گے آپ تو وی لگ بہت لنبا ہو گیا جس پہ انہم تک چلن کو سبسکرائب نہیں کیا چلن کو سبسکرائب کر دے ویٹیس کو لائک کر دے شیئر کر دے تو آج کو ویلوگ یہیں کم لیٹ ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہت زندگی نے وفاق گئی تو نیکسٹ ویلوگ ملتے ہیں آپ کو انشاء اللہ